عذاب اکرامی عباب کے ساتھ میں زاکر اہل بیت جلاب ملک عمیر صاحب اتحفہ دیکھتے ہیں آئیون غلیم محفر مقائد مناسا مدلیل مائنا حتی تسکر نحو غرز قطوان متمدعو فیہا طویلا جیارب محمد وعال محمد صلع علام محمد وعال محمد معجل قرجع علم محمد اللہم صلع علام سلوات روبا وعالی بلات اللہم سلوات روبا وعالی بلات نارِ تقبیر اللہ خب اکبر نارِ رسالت یا رسم اللہ نارِ حیدری یا علی علیہ السلام علی والا دم دم علی کو پکارے علی والا دم دم علی کو پکارے جڑا خارجی ہے اچھوک کر گزارے بس حلالی کو نار دینا دینا جڑا خار بھی ہے ہم بے شاد نہ مارے ہم بے شاد نہ مارے مقام خم غدیر مقام خم غدیر جڑے چشن منائی بیٹھے ہو سلکان کا چشن مپارک ہو ہر بندہ جیسے میں دل مقام خم غدیر چٹیل میدان گرمی دا موسم سوالک آجیہ دا لوگ اندے سرد تازے کون خیل ہوئے اللہ دا حکم میرا حبیبی میرا کم نہ کیتا سمجھے رسالتہ نہیں کیتا ہی کوئی نہیں خالق اپل کے کرنے شاد مدرت ہویا جڑے اگے جا رہے تو انہوں پچھے بلا جڑے پچھے آ رہے تو انہوں پچھے بلا جڑے اگے سامنے آگئے تو انہوں سامنے بلا آ انہوں پچھے بلا آنے لائے لائے کیڑے بندے نسڑ دیا دیئے اعلانہ دا ممبر چھے بنا آتے ہیں اعلان کر بلا دا بار انہوں پچھے لڑا اعلان کیتا لیں وہ کسید درا میں سامنے لگا اوچھا جا نعرہ سامنے ہوتی میں کسید سکت برا جیڑا اچھا بند میں کافی ہے جیڑا اچھا نعرہ مارو جیڑا اچھا تسیدہ بڑا اعلانہ دا ممبر چھے بنا اعلانہ دا ممبر چھے بلیں موسیقی 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 ہاتھ دے گاریے جنہ لوگن ماہوں نے ناو دیا نہیں پڑھ کے دودھ پلائے اگر شیر پسند آوے جنہ لوگن ماہوں نے ناو دیا نہیں پڑھ کے دودھ پلائے وہ پوری توجہ وہ پورے چوش نال ملے سی پلانہ دا ممبر توجہ ہے نا پلانہ دے پلانہ پلانہ دے پلانہ ایک آدمی ٹوڑ دویا سامنے آیا سامنے آقا دے یہ ممبر کیوں بنایا جا رہا ہے یاد ہو تو سیاد یہ ممبر کیوں بنایا جا رہا ہے بھائی ساکھ با بھائی ساکھ ایک سفاد کا بانی مر بانکا توجہ ہے اے آدمی آدھر یہ پنبر کیوں بنایا جا رہا ہے بڑھڑا فاسیت ہے تمہیں اب کچھ دکھایا جا رہا ہے آرہ یہی اٹھا کیوں اے آرہ یہ پنبر کیوں بڑھڑا فاسیت ہے نفکے اینا بالوں کھمد دکھایا آرہ اللہ حلالی جنہا لوگا نو محریدہ پیش کی دے ہیں توجہ ہے ہر بندہ لیکسی محید ہے جنہا لوگا نو مانے ناد علی پڑھ کے دردھ پلائے توجہ ہے بساختہ علی علی ہو سی جگر پسنیاں چیر کے ہتھے لیتے آکھ علی علی نہ کرے باب ناظر سے انچ آدیاں جتیاں چاہنچ فیدہ ملائی کوئی جنہا لوگا نو مانے ناد علی پڑھ کے دردھ پلائے شیر پسند آوے کانٹے کھڑے ہو جاوے بات کھڑا ہو کنا رسنا ملے مرپلانی آدار نبی بڑھوایا 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 درود پڑے محمد آہد حضرت اگرامنگ علی کانفرنس کی آخری نشست کے آخری خطی چناب سرکار علامہ طاہر علی قاسمی جو کنار میں سے تشریف لائے ہیں پروفیسر ہیں ڈاکٹر ہیں وہ کیا کچھ ہے میں بتائی نہیں سکتا لیکن میرے لیے فخر کی یہ بات ہے کہ وہ میرے شہر کے بیٹے ہیں وہ اب آپ سے خطاب فرمائیں گے خواہ اختتام پر دعا ہوگی اور اس کے بعد کھانے کا انتظام ہے جہاں آپ نے اتنا وقت گزارا آپ لنگرِ حسینی ہے وہ کھا کر تشریف لے جائے مطابق جناب مہترام طاہر علی قاسمی صاحب کو درود پر دفعو موسیقی 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 ہے ہم کیوں چاہتے ہیں کہ شیعوں کے درمیان بھی معرفتِ ولایتِ علی کو اجاگر کیا جائے ہیں اقرار تو سارے کر رہے ہیں تو جو ہاتھ ہے نا ہم سب نے یہ مانا ہوا ہے کہ ہر آدمی کہتا ہے کہ ہم علی کو مانتے ہیں ہم ولی مانتے ہیں انکارِ ولایت تو ہے ہی نہیں تو اگر ہم گفتگو میں کچھ منزل پر بڑھ سکے تو انشاءاللہ ایک بات ضرور سمجھ میں آجائے گی کہ منکرِ علی صرف ہمایتِ علی کا نعرہ لگانے سے قرار نہیں پاتا کہ وہ منکرِ علی نہیں ہے جس نے بھی ولایتِ علی کے بارے میں کسی مقام پر یہ فکر کی نا کہ یہاں پر ولایت ہے یا یہاں سے نیچے ہے وہ منکرِ ولایت ہے اس کے لئے بقاعدہ محصومین کی تعلیمات ہیں بسم اللہ آپ کی توجہت چاہیے ہیں آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی نومِ سورة توبہ کی 68 میں آیا ہے دیکھیں ہم جو بات کریں گے وہ ساری قرآن اور حدیث کے ساتھ ہوگی اس لئے سلائے عام ہے یارانِ نکتہ دار کے لئے جو بھی سن رہے ہیں جہاں تک پیغام پہنچے وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے منافق مردوں کے ساتھ وَالْمُنَافِقَاتِ اور منافق عورتوں کے ساتھ قرآن کی آیت غور طلب ہے قرآن اس لئے دیا گیا ہے 38 سورہ ساتھ کی 29 آیت اے میرے وارثِ قرآن محمد آپ کو یہ قرآن اس لئے دیا گیا ہے یہ 6666 آیات حالات کے تحت اس لئے نازل کر دی گئی ہیں تاکہ آپ کے جو امتی ہیں جن کو یہ کتاب ملے وہ ان آیات میں غور کریں اور پھر غور کر کے عقل کریں اور عقل والے اس سے اپنے نظریات کی اصلاح کریں اس لئے نہیں دیکھئے کہ چند بندے کتاب کو پڑھیں گے تو جو ہاتھ چاہتے ہیں تب اس مقام پر قرآن نے کہا وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ اللَّهُنَي مُنَافِقُونَ سے وعدہ کیا ہے والمنافقات اور منافق عورتوں سے وعدہ کیا یعنی منافق عورت کو خدا نے انہیدہ ذکر کیا تاکہ کل کو کوئی بی بی ولایت علی جیسے اہم کام کے لیے محشر میں خدا کی بارگاہ میں یہ عذر پیش نہ کریں کہ دیکھو میں تو عورت تھی میرے گھر کے مردوں نے پیغام نہیں آنے دیا ولایت علی اتنا اہم کام ہے منافقین والمنافقات والکفار اور کافروں کے ساتھ ایک ہی بادہ ہے بتا چلا قرآن کی آیت اس تعلیم کی روایت کو ساکت کر دیتی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو وہ نجات پا گیا قرآن اس آیت کے تحت تے کر رہا ہے کہ کلمہ گوو میں ایک گروہ ایسا ہے جو منافق ہے اگر وہ کلمہ پڑھتے بھی رہے تب بھی کافروں کے ساتھ ہن کا بادہ تو جہاں چاہیے یعنی جو بادہ ہے وہ کافروں کے والا ہے منافقین والمنافقات والکفار نارا جہنمہ اب پتہ چلا منافق کون ہے منافق کلمہ گو ہے منافق اللہ کی بارگاہ میں اقرار توحید کرنے والا ہے منافق عیسائی نہیں ہے منافق یہودی نہیں ہے منافق بدھ پرست ہندو نہیں ہے منافق مکہ کے مشرقین نہیں ہے تو جہاں چاہیے منافق وہ ہے جو بظاہر اسلام کی شریعت میں ہے جب رہے لوگوں سے کلام ہی نہیں دیکھیں ایک مسلمان مشرق نہیں ہو سکتا یہ دین اقل کا ہے آپ کی تو جہاں چاہیے ایک مسلمان مشرق کیوں نہیں ہو سکتا جس کی نیت میں شرق نہیں نام وہ مشرق نہیں ہو سکتا ان عمل اعمال و بنیات کے قانون رسالت کے دہت اگر نیت میں اقرار توحید ہے تو اس کے لاعلمی کی غلطی اس کو شرق سے محفوظ لگتی گبریلوں کو اسے کلام ہی نہیں ہے اس کا مطلب کہ جس کی نیت میں اقرار توحید ہے اگر اس کا عمل نیت کی طاقت رکھتے ہوئے غلط ہو رہا ہے تو رسول کا قانون سے چھوڑ رہا ہے کرنا تو توحید کا اقرار چاہتا کرنا تو ان عمل اعمال و بنیات مسلمانی عیسائی نہیں ہو سکتا کیونکہ عیسائیوں کی تعلیمات پر نہیں جلتا مسلمان ہندو نہیں ہو سکتا مشرق نہیں ہو سکتا یہودی نہیں ہو سکتا بودست نہیں ہو سکتا مسلمان کیا ہو سکتا ہے مسلمانی کے لیے یہ سب سے خطرناک بیماری منافقت ہے نماز پڑھتے ہوئے حج کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہوئے مسلمان منافق ہو سکتا ہے گبرائلوں کو سکرام نہیں ہے اور منافق کتنا ہے منافق کافروں کی طرح ہے وَعَدَ اللَّهُ الْمَنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْقُفَارَنَا رِحْتَ حَنَّمَا خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے پتہ چلا منافق ایسا ہے جو کافر کی طرح جہنم میں جائے گا تو اس کی کوئی دعا کوئی اقرار کوئی نماز کوئی روزہ اس کو جہنم سے باہر نہیں لائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنمی خَالِدِينَ فِيهَا ہِيَا حَسْبُهُم اور قرآن میں لکھ دیا کہ اس کے لئے یہی ہے ٹھکانہ کافی ہے اللہ کی نقام ہے منافق کی نمازوں کا انجام جہنم ہے ہم لے لو بس اقلام نہیں ہِيَا حَسْبُهُم وَاللَّعَنَهُمُ اللَّهُم اور منافق کے اوپر اللہ کی لعنت ہے وَاللہُمْ عذابُم مقیم اور ان کے لئے ایک ہمیشہ کے لئے قائم رہنے والا عذاب ہے اچھے جب یہ آیت سمجھ میں آگئی تو غور کرنا نہیں چاہیے کیسے ایک مسلمان کو پتا چلے کہ وہ جو نماز پڑھ رہا ہے جو عبادت کر رہا ہے وہ جس دین پر چل رہا ہے یہ سارا کرتے ہوئے وہ منافق نہیں ہے گبرائے لوگوں سے کلام نہیں ہے بسم اللہ ایک بات بس آپ تک ارز کرنا چاہتا ہوں جتنی آپ کی جاگتی حمایت ساتھ رہے گی تو کر لوں گا آپ کی دعاوں سے جب بارہ تیرہ سال کا تھا یہیں سے مطلب مجالس پڑھ گئے گئے ہو آپ ہی کے جو ہے وہ حوصلہ حضائی سے ممبر تک آئے ہو کچھ تعلیم حاصل کی ہے اور حمایتِ معصومین کی جرت رکھتے ہیں علم کی وہ کیا کہتے ہیں تراقیبِ نحوی کو پہچاننے کے ساتھ عربی کی گردانوں کے رٹے کے ساتھ عربی عدب کے عدوار کو یاد کرنے کے ساتھ منطق فلسفہ ان تمام سبجیکٹس کو نظریات کو پڑھنے کے ساتھ بندہ دین کا ماہر نہیں بنتا کہ وہ عقیدہ کا ماہر بن جائے عقیدہ کے لئے کچھ بھی علم حاصل کیا تو دلیل چاہیے اور دلیل وہ ہے جو رسول بیٹھے اور بددو کو بھی سمجھ آئے علم چھپا ہوا نہیں ہوتا دلیل عقیدہ کوئی چھپی چیز کا نام نہیں عقیدہ بیان دلیل کے ساتھ ہوتا ہے اسے جس کا بھی عقیدہ چاہے کتنا بڑا جب رسول بندو کے ساتھ کلام کر سکتا ہے تو رسول کے مذہب کا ایک عالم ہمارے جیسے طالب علموں کے ساتھ بات نہیں کر سکتا گبریلوں کوئی سے کلام نہیں ہے تو اس لیے دلائل چاہیے نا تو یہ تو نہیں کہ ایک جو ہے وہ صرف انتشار پھیلانے کے لیے آدمی شرارت کرتا ہے رہے کوئی بیٹھا وہ کوئی ذہن اور آپ کو کہ دیکھیں یا علی مدد نہ کہنا اس کے ساتھ شرک ہوتا ہے اللہ کو پکارو علی من دون اللہ ہے علی اللہ کا غیر ہے گبریل ہے تو نہیں بیٹھے اللہ کو پکارو جو دون اللہ ہوتا ہے جو اللہ کا غیر ہوتا ہے وہ ولی اللہ نہیں ہوتا گبریلوں کو اسے کلام نہیں یا تو ولی اللہ ہوگا یا غیر اللہ ہوگا یعنی اللہ کے نظام سے ہٹ کر ہوگا اعتراض کرتے ہیں کڑی نہ پہلنا اس سے شرک ہو جاتا ہے لوہے کی ہیں کڑی پہ اعتراض کرتے ہیں گھڑی پہ نہیں کرتے ہیں یعنی لوگوں کو وہم ڈالا جائے توجہ چاہیے اچھا اس کے بعد کیا ازاداری پر اعتراض آپ کی عبادت پر اعتراض الحمد کے بعد الحمد کہنا نہیں تھی صورت الاخلاص کے بعد قضالک اللہ ربی کہنا نہیں سئی گبرہت نہیں بیٹھے اصلاح کر رہے نا آپ کی بیٹھے ہوئے کوئی ذہن اور اس کے بعد کہتے ہیں اچھا دعائے جو ہے جوشن کبیر اس کی سو فصلے نہیں ہیں جبکہ ہر اللہ کے اسماع الحسنہ کی ایک فہرست کے بعد وہاں پر وہ باقاعدہ ابتدائیہ کلمات دہرائے جاتے ہیں دلیل ہے اس بات کی کہ وہاں پر ایک پہرہ ختم ہو گیا ہے تو جنے بات ہوگا اچھا جہاں پر نادے علی پڑھا علی کو بکار رہے ہیں تو نادے علی کی دلیل ہی نہیں ہے تو پھر جو دعائے فرج پڑھتے ہیں امام کی الہی آزم البلاو باری الخباب انکشب الغتاو بنکتا رجاو ہے کہ نہیں تو اس میں بھی تو کہتے ہیں وہاں پہ بھی تو نادے علی پڑھا جا رہا ہے تو پھر دعائے فرج بھی غلط ہو گئی اس کے بعد پھر زیارت جامعہ بھی اللہ اکبر دعائے رجبیہ بھی زیارت امام مہدی بھی پوری کی پوری مفادی کے اوپر کٹے لگاؤ تو جو ہے خطبہ تلبیان بھی غلط اللہ کہتا ہے میں پیدا کرتا ہوں علی کہتے ہیں میں پیدا کرتا ہوں کتنا بہم ڈال دی آپ کو گھبرائے تو نہیں بیٹے تو قرآن میں تو عیسیٰ کہتا ہے انہی اخلو کلمہ منتین کہیتی طائرے میں تمہارے لئے تخلیق کرتا ہوں جس میار پر قرآن میں عیسیٰ خالق ہے اسے میار پہ علی خالق ہے تو جاں چاہیے گھبرائے لوگوں سے گلام ہی نہیں یعنی اگر قرآن کی نص میں ایک بندہ بیٹھا عیسیٰ لکھ رہا کہہ رہا قرآن اور قرآن کہتے ہیں کہ وہ شرک نہیں کرنی تو اسی میار پر علی کو بھی تو مانا جا سکتا ہے تو لازمی تو نہیں کہ جو علی کہیں وہی شرک ہوگا اچھا آپ دیکھیں کتنی غلطیاں آگئیں نظریات میں پہلے آگئی حرکتوں میں غلطیاں کالے لباس پورے پہن لیتے ہیں غلط کڑیاں پہن لیتے ہیں غلط گھبرائے تو نہیں بیٹھے اچھا جناب نعرہ حیدری نہ لگاؤں مسجدوں میں جس کی طرف رخ کر کے کوئی امارت مسجد ہو جاتی ہے اس کعبہ میں تو پورا علی لگا تھا میں نے پانچ دگری لے کی ہیں نعرہ حیدری پر ہمارے دین میں کوئی بات نس کے بغیر نہیں ہے یہ جو پاتے نا ادھر ادھر سے بچارے کمزور نظریات کے ساتھ لوگ یہ فکری طور پر جو ہیں وہ ناقص ہیں اللہ نے محمد والے محمد کو دین کا ولی اس لیے نہیں بنایا کہ چھوٹے چھوٹے گھروں کے لوگ اٹھ کر ان کی عظمتوں پر کاٹے لگانے شروع کریں اللہ نے ان کو اس لیے دین کا ولی بنایا ہے تاکہ دین کو مان کر ان کی شان کو بہچانا جائے نیت دیکھیں نیت آدمی چاہتا کیا ہے شان علی چاہتا ہے عبادت نماز روزہ حج سکاہ کریں ساری چیزیں یہ سارے کو منافق کرتے تھے کیا منافق اس کو کہتے ہیں جو تارک نماز تھا اسے منافق کہتے ہیں کیا منافق ہے کلمہ ان کو تو کلمہ نہیں پڑھنا آتا یہ بنے ہوتے ہیں علی علی کرتے ہوئے ان کو کلمہ نہیں پڑھنا آتا سنو جا کر کلمہ ان سے کلمہ نہیں پڑھنا آئے گا تو جس کو کلمہ پڑھنا آتا تھا وہ تو رسول کے باس بیٹھتا ہے بیٹھتا ہے نا رسول کے پاس قرآن کی آیتیں گواہ ہیں ترے سر صورت المنافقون پہلی آیت ترے سر صورت المنافقون کی پہلی آیت ہے میرے حبیب یہ جو لوگ صاحبان شریعت مدینہ کی مسجد جیسے مسجد نبوی جیسے بلند مقام میں جہاں پر ایک نماز عام امام کے پیچھے پڑی جائے تو لاکھوں نمازوں کا ثواب دیتی ہے اس نماز میں اس مسجد میں رسول جیسے ایک بلند ترین امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں داری رقی ہیں صاحبان شریعت ہیں ان میں وضو کا نقص نہیں ہے ان میں عبادت کا نقص نہیں ہے ان میں تلاوت کی غلطی نہیں ہے وہ اپنے قبائل میں عرب ہیں ان کو عربی کے الفاظ کے معنی آتے ہیں ان میں کوئی غلطی نہیں ہے نہ تلفز کی نہ عبارت کی نہ اخرم مخارج کی نہ ربی بولنے کی نہ ربی سمجھنے کی نہ ان کی شریعت میں کوئی غلطی ہے اگر ان کا وضو غلط ہوتا رسول پہ واجب تھا حاکم شریعت بن کر کہتے ٹھہرو نماز میں آنے سے پہلے وضو صحیح کر کے آؤ رسول کا اجازت دینا نماز میں آنے کی اس بات کی دلیل کہ وضو بھی صحیح تھا تلاوت بھی صحیح تھی نماز میں کھڑے ہونے کی طہارت بھی صحیح تھی شریعت کی طہارت میں تھے مگر وجود کی طہارت میں اتنے ناکست تھے کہ خدا نے سچے قرآن میں لکھ دیا کہ یہ تیرے پیچھے نماز پڑھ کر تیرے بات تیرے ساتھ ہاتھ بلاتے وقت تجھے بتاتے ہیں اشہدون لا الہ الا اللہ و اشہدون نا محمدن اب تو ہوا رسولو لیکن سچا خدا قرآن میں لکھ رہا ہے کہ یہ مومن نہیں یہ جھوٹے ہیں یہ کافر ہیں آخر پتا دو چلے منافقوں نے کیا گیا تھا تو جا جاہیے نہیں منافقوں نے کیا کیا تھا منافقوں نے کیا کیا ہے منافقت عمل کی غلطی نہیں ہے منافقت شریح غلطی نہیں ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ منافقت کے وہاں پہ تو اسلام میں فرقے بھی نہیں تھے وہاں پہ تو فقہ رسول دے رہا ہے تو پھر وہ کیوں کافروں کی طرح جہنمی رسول کے پیچھے مسجد نبی میں سہی نماز پڑھ کر اگر کوئی بندہ کلمہ گو مسلمان اللہ کی طرف سے لانتی اور جہنمی ہو سکتا ہے تو ہمیں غور نہیں کرنا کہ ہم نماز پڑھتے وقت سوچے تو سہی کہ وہ منافق تھے گیا یہ جو جا چاہیے کیسے بچیں گے ہم اس مرس سے جو مسجد میں آتا ہے وائرس کی طرف اور رسول کے پیچھے والے کو نہیں چھوڑتا کیسے منافقت ہے کیا اب دیکھیں اللہ ہوا کبر بلکل بات مختصر کرتے ہو قرآن سے پہلے اللہ کی کتابوں میں منافقت کا ذکر نہیں جو بات کرتے ہو چیلنج کے ساتھ آپ تھوڑے سے بھائی یہاں پہ بیٹھے ہمارے جیسے لوگ پڑھ کے ہی سیکھتے ہیں لیکن جو عقل اور دربارگاہ محصوم سے لیتے ہیں ان میں طاقت یہ ہوتی ہے کہ انہیں جو دلیل دی جاتی ہے وہ برحان ہوتی ہے یعنی دلیل قطعی جس کا آگے توڑ نہیں ہوتا وہ نہیں آدھی سی بات بتا کے تو اپنے لوگوں کو روکے رکھیں پھر انہیں کہیں ادھر نہیں جانا تاکہ کہیں دلیل ہار نہ جائیں منافقت کا لفظ اب جو انہوں نے تعریف کہے خسال و منافق سلا سن منافق کی تین نشانیاں ہیں اذا حدسہ کذبہ بات کرے جھوٹ بولے اذا وعدہ اخلف ہے وعدہ کرے توڑ ڈالے اذا تمینہ خانہ امانت دی جائے تو خیانت کرے منافق یہ ہوتا ہے اچھا یہ ہوتا ہے منافق اب ذرا بھائی نے بھائی کے ساتھ بات کی تو کہا یہ منافق ہے تو جو آچھا یہ ہے غور کر رہے ہیں اچھا منافق اگر بھائی کے ساتھ بھائی کے اختلاف رکھنے کو منافق کہتے ہیں تو یہ والا مرض تو رسول سے پہلے بھی ہر زمانے میں رہا ہے ابراہیم کے دور میں موسیٰ کے دور میں عیسیٰ کے دور میں میری نگاہ جاتی ہے قرآن کی بتائی ہوئی تاریخ پر اور میں دیکھتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں فرشتے کھڑے ہیں اور اللہ کہتا انی آلمو ما فی السمماتو ما فی الارض و آلمو ما تبدونا و ما کنتم تک تمو دوسرے صورت البقرہ کی بتیسویں آیت اللہ کہہ رہا کہ میں جانتا ہوں فرشتوں جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو لیکن اللہ نے ان فرشتوں کو منافق تو نہیں کہا مجھے بتائیں قرآن نے کہا عیسیٰ کے زمانے کے منافق تھے ابراہیم کے زمانے کے منافق موسیٰ کے زمانے کے منافق ہے کوئی حدیع روایت رسول سے پہلے منافق کا لفظ ہی قرآن کی ہدایت میں شامل نہیں منافق کے خاص اسطلاح ہے قرآن کی جو صرف دور رسول سے بیان کی گئی ہے خجد ہے یہ اچھا جب یہ بیان کر دی گئی ہے تو پہلوں کا منافق کیوں نہیں کہا رسول کے دور میں منافق کیوں اس وجہ سے کہ اللہ رسول نے سمجھایا کہ اللہ کی دشمنی کا نام ہے شرک رسول کی دشمنی کا نام ہے گفر اور علی کی دشمنی کا نام ہے نفاق جب میں نے علی کو ظاہر ہی نہیں کیا تو اس کے دشمنوں کو کیسے جاری کرتا تو جہاں چاہیے منافقت خاص دشمنی علی کا نام ہے یہ جو ہمارے آپ کے جرمیان ہے یہ منافقت نہیں یہ مجازی منافقت ہے یہ وہ منافقت نہیں جس کے لئے قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار سورة النساء کی ایک سو پنتالیس ہے جو منافق ہے وہ جہنم کے آخری طبقے میں ہوگا کہاں پہ ہوگا فی الدرک الاسفل پڑھے جا کر تفسیر قرآن کی جہنم کے آخری طبقے میں آخری طبقے میں کہاں پہ ہندو سے نیچے بدھ پرس سے نیچے یہودی سے نیچے عیسائی سے نیچے آتش پرس سے نیچے پارسی سے نیچے اللہ اکبر ہر کسی سے نیچے فیرون سے نیچے شداد سے نیچے نمرود سے نیچے حتیٰ کہ شیطان سے نیچے میں منافق کو رکھو گا بھائی یہ حدیث نہیں ہے یہ قرآن کی آیت ہے پڑھے جا کر ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار منافق جہنم کے سب سے آخری طبقے میں ہوگا شیطان سے نیچے فیرون سے نیچے شداد سے نیچے کون ہے یہ منافق اللہ اس کو اتنا نیچے کیوں کیا اگر میری اور آپ کی دشمنی تھی اتنا خسنہ کیوں خدا نے کہا تمہارے جیسے معمولی بندوں کی دشمنی کی میں اللہ پروانی کرتا اس کو تو میرا رسول ہی آپس میں شفاعت کرتے گا یہ دشمنی کی گئی ہے میرے اور رسول کے محبوب علی کے ساتھ جہنم کے سب سے آخری طبقے میں تو جو ہے سب سے نیچے منافق نماز کا دارک نہیں منافق روزہ رکھتا ہے نماز پڑھتا ہے داری رکھتا ہے شریعت کا آمل ہوتا ہے قرآن کا حافظ ہوتا ہے رسول کی حدیثیں آتی ہیں منافق حج کرتا ہے منافق مسجد نظی میں راتوں کو جاگ جاگ کر نمازیں پڑھتا ہے منافق کسی غیر مسلم کا نام نہیں منافق ایک بظاہر متقین کا نام ہے جو امام المتقین کا خدار ہے حجہ چاہیے جسے تقوی کی اصل نہیں پتا تقوی ہے